دوستو آج میں آپ سبھی کے لیے مسالہ چائے کے آئر ویڈی گلابوں کے بارے میں جانکاری لکھایا ہوں بہار کے لوگ چائے کے بینا جیون کے کلپنا بھی نہیں کر سکتے واقعی میں ہی چائے ہماری سنسکریتی بن چکی ہے اور یہ برا بھی نہیں ہے اس کے کئی سواس سمبندی فائدے بھی ہیں جو اس کے استعمال سے ہمیں ملتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ مانتے ہیں کیول گرین ٹی ہی فائدہ پچھاتی ہے لیکن یدی آپ گھر پر مسالہ اور عوشدی سے اپنی چائے یعنی کی مسالہ چائے بناتے ہیں تو اس کے بہت سارے آئر ویڈی گلاب ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں مسالہ دار چائے جو ہوتی ہے اس کے اتنے لاب کیوں ہوتے ہیں جب آپ ادرک پلائچی دالچینی کو پانی کے ساتھ پندرہ منٹ تک اپالتے ہیں تو اس کے گون پانی میں آ جاتے ہیں اور اسی پانی سے آپ چائے بنا لیتے ہیں جس سے آپ کو بہت سارے آئر ویڈی گلاب ملتے ہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں مسالہ چائے پینے سے کون کون سے آئر ویڈی گلاب آپ کو ملتے ہیں انہی میں سب سے پہلا لاب ہے جب آپ کو اوباسی آئے یا پیٹ فول جائے تو آپ کو ایک کب مسالہ چائے پینا چاہیے یہ آپ کے گیسٹک لیول کو سنترد کر پاچن کو ٹھیک کر دیتی ہے دوسرا فائدہ ہے چائے میں موجود یہ مسالے آپ کے بلڈ شگر لیول کو بھی سنترد کرتے ہیں اس پرکار کے چائے پینے سے ٹائپ ٹو کی ڈائیبیٹیز کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے مسالہ چائے سے آپ اپنے شگر کو نینترد بھی کر سکتے ہیں جیہاں دوستو مسالے چائے کے اور بھی پائدے ہیں جیسے کی مسالہ چائے مہیلاؤں میں پی ایم ایس کے درد کو بھی کم کرتی ہے یعنی کی جو گروہستہ مہیلاؤں ہیں ان کے درد کو کم کرتا ہے یہ آپ کے ہارمونز کو نینترد بھی کرتا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں مسالہ چائے پینے سے آپ کو انرجی لیول بڑھ جاتا ہے چائے ایک اچھی اوڑجا وردک کوشدی ہے اس لئے ہم آپ کو اس کی سلاہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے دن کی شروعات گرم مسالے دار چائے سے کرنی چاہیے جب کینسر کی کوشکائیں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ دوسری کوشکاؤں اور یہاں تک کی ڈی این اے کو بھی نشٹ کرتی ہیں اس لئے کینسر کی روک تھام آوشک ہے الائچی ڈالچینی ادرک یہ سبھی انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں کئی طرح کے کینسر کو بھی دور رکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اس لئے آپ کو مسالے دار چائے کا سیون جرور کرنا چاہیے چائے کے یہ مسالے اگراشے میں کئی فائطمن انزائن کا بہاو کرتے ہیں پاچن کیلئے آپ کو بہتر بناتے ہیں ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ چائے آپ کے میٹابولزم کو بڑھا دیتی ہے جس سے آپ کے شریع کی پاچن کیلئے دورست ہو جاتی ہے جب آپ کو زکھام لگا ہو تو آپ کو گرم چائے کا ایک پیالا دن میں دو بار پینا ہے پہلے تو یہ آپ کے شریع کو گرم کرتی ہے وہ ترو تازہ کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے روک پرتی رودک شمتہ کو آپ کے شریع میں بڑھا دیتی ہے جس سے آپ کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہی نہیں ہیں جی ہاں دوستو یہ تھے مسالہ چائے کے اوشدی علاوہ جو آپ نے اس ویڈیو میں جانے آپ آنے والی اور بھی مہتمند جانکاریوں سجھوڑنے کے لیے